بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو روسی فوجی یوکرین کے دارور حکومت میں داخل ہو چکے ہیں امریکی فوجی پولینڈ کی سرحت پر جمع ہونے لگے ہیں اطلاعات کے مطابق یوکرین پر روس کے حملے اور زمینی پیش قدمی کے ساتھ اب حالات مزید بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں یادرے کے طویل کشیدگی کے بعد روس نے جمعیرات کی صبح آٹھ بج کر تیس منٹ پر یوکرین پر حملہ کیا تھا اب تازہ خبروں کے مطابق روسی فوجی یوکرین کے دارور حکومت کیف میں داخل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ایک خبر کیف سے آ رہی ہے کہ یوکرین کا فوجی تیارہ جس میں چودہ آفراج سوار تھے کیف کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکی فوجی یوکرین کے ساتھ پولین کی سرحد کے قریب جانے کی تیاری کر رہے ہیں تانکہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد فرار ہونے والے لوگوں کی مدد کی جا سکے جیسے ہی روس نے یوکرین پر اپنا حملہ شروع کیا در حکومت کیف سے ہزاروں کاریں باہر نکل گئیں بہت سے لوگ مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پولین اور نیٹوں کے فوجیوں کے قریب ملک کے کچھ حصوں میں محفوظ پناہ گاہ میں تلاش کی امید میں ہیں اطلاعات کے مطابق اب تک چالیس یوکرینی فوجی اور دس عام شہری مرے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی یوکرین نے پچاس روسی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے چھیں لڑاکے تیارے اور پانچ ٹینک کو بھی تباہ کرتی ہے خطرناک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے موسیقی موسیقی